حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے والے کی بات بہت جلد سمجھ لیتے تھے اور نتیجہ نکالتے اور فیصلہ کرتے تھے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے کم عمری میں اپنی دینائی کی باتوں اور قانون کا اصول بنا کر سب کو چونکا دیا ہوا اس طرح کہ ایک روز غصے میں بھرے ہوئے دو آدمی حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام میرا غلے سے بھرا ہوا کھیت تھا اس آدمی کی بھیڑ بکریاں اس میں گھس آئیں اور میری کھڑی فصل تباہ کر گئیں حضرت دعوت علیہ السلام نے سارا قصہ سن کر فیصلہ سنایا چرواہے کی غلطی سے کسان کا نقصان ہوا اس لیے وہ اپنی بھیڑ بکریاں کسان کو دے اس سے اس کا نقصان پورا ہوگا پاس ہی بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اس وقت کم عمر تھے اپنے والد سے عرض کرنے لگے اببہ حضور آپ علیہ السلام کا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے مگر کیا میں اپنی رائے دے سکتا ہوں حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا ہاں ضرور دو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ چرواہے کے سب جانور کسان کو دے دیے جائیں اور ان کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے اور کسان کا کھیت چرواہے کے حوالے کیا جائے وہ اس میں حل سلائے اناج اگائے جب فصل پک کر تیار ہو تب چرواہا کھیت کسان کو واپس کرے اور کسان بھیڑ بکریاں ان کے مالک کو لٹا دے اس طرح دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی کی محنت پر پانی پھیرنا کیسا لگتا ہے ہمیں نہ صرف اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کی چیزوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے